اسلام کنسٹورنٹس آج سٹارٹ کریں گے سیکنڈ ٹرم فائنل ٹرم کا فرس چپٹر بائیو کیمسٹری چپٹر رمبر تھرٹین اس کے ساتھ ساتھ آپ فرس ٹرم کے چپٹرز کی رویعن کریں اس کو لرن کریں آپ کو انشاءاللہ ٹیسٹ شیڈیوٹ وہ جلد جو ہے وہ سکول کی طرف سے مل جائے گا اور اس کے بعد آپ کو کچھ چپٹرز کی ویڈیوز اور لیکچرز ڈیلیور کیے جائیں گے جس میں بتایا جائے گا کہ شورٹ قویسٹن اور ان کا آنسر لانگ قویسٹن ان کا آنسر آپ نے کتنا لکھنا ہے تو ایک اوورویو جو ہے وہ آپ کو دیا جائے گا تاکہ اگر آپ کو کنفیون ہے کسی بھی طرح کی کہ کتنا کرنا ہے وہ اس میں کلیئر ہو جائے گی تو آج سٹارٹ کریں گے بائیو کیمسٹری بائیو مینز لائف کیمسٹری کیمسٹری میں آپ کو پتا ہے کیمیکل ریاکشنز کی ڈسکشن کی جائے گی اس کے سٹرکچر کی کی جائے گی تو لائف کی اندر یعنی ارگنیزم کے اندر کسی بھی جاندار کے اندر کسی بھی چیز کا سٹرکچر کیا ہے اس لائف میں ہو کیا رہا ہے ان تمام چیزوں کی جو ہے ایک کمپوزیشن اس کو چیک کریں گے اور اس چیپٹر میں ڈسکشن کریں گے مونو ڈائی اور ٹائسکرائیڈ کی بانڈنگ ان پروٹین سورسیز اور جوزیز اف کاربو ہائیڈریٹس پروٹین اور لیپرٹس ڈیفرنشیئٹ بیٹوین فیٹس اور آئل ڈسکرائیڈ ایمپورٹنس آف نیکلیک ایسیڈ یہ تمام چیزیں اور وائٹامینز کے بارے میں اس چیپٹر میں سارا ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے اور اس کا آپ دیکھتے ہیں انٹرڈکشن بائیو کیمیسٹری کی ایک ایسی فیلڈ ہے اب اس کی بہت زیادہ ایمپورٹنس ہے کیونکہ ڈیلز ویڈ نیچرلی اپرنگ میکرو مولیکیولز میکرو مولیکیولز کسے کہا جاتا ہے میکرو مینز لارج میکرو مولیکیولز کے بارے میں میکرو مولیکیولز کیا ہیں کاربو ہائیڈریٹس کاربو ہائیڈریٹس پروٹین لپیڈز نوکلک ایسید ایسید ایسیٹ تو یہ ہیں آپ کے پاس میکرو مولیکیولز وائیٹامنز بھی اس میں آئیں گے جو میکرو مولیکیولز آر سنفیسائز بائی لیونگ ارگنیزم فرم سیمپل مولیکیول پریزن ان دی انوائرمنٹ جو بھی آپ لوگ کھا رہے ہو جو سیمپل چیزیں ہم کھاتے ہیں اس سے کیا یہ میکرو مولیکیولز جو ہیں بوڈی کے اندر اس کی فرمیشن ہو رہی ہے اب انہی میکرو مولیکیولز کی کمپوزیشن سٹکچر رییکشن جو ہے اس کو دیکھیں گے میکرو مولیکیولز آر اسینچل فور اس ایسی آر ریزرویٹس آف انرڈی یہ انرڈی بہت زیادہ انرڈی ریچ سورسی ہیں اگر آپ اسے دیلی بیس پہ لے رہے ہیں تو آپ کی بوڈی کے اندر بہت زیادہ انرڈی آئی فر ایسیمپل کاربو ہائیڈریٹس وی ایٹ پروائیڈ اس انرڈی لیپٹس آر میجر سورس آف انرڈی دیار سورڈ آر بوڈی تو پروائیڈ ایمرجنسی انرڈی سپلائیز یہ آپ لوگ اویل کی فارم میں اگر کوئی بھی آپ کے گھر میں جو آپ چیزیں کھا رہے ہو ان تمام چیزوں سے آپ کو کاربو ہائیڈریٹس پروٹین اور لیپٹس مل رہے ہیں لیپٹس آر میجر سورس آف انرڈی دی ہیلپ آس تو ورک دی ٹف ٹائم اگر ٹف ٹائم میں آپ میں انرڈی ہے کام کرنے کی اس مین آپ کا انرڈی لیول اس لیے زیادہ ہے کیونکہ آپ لو کاربو ہائیڈریٹس پروٹین اور لیپٹس چیزیں کھا رہے ہو پروٹین نوٹ اونلی پروائیڈ آس انرڈی دی ہیلپ آس ٹو ستے سٹرانگ فور بائی فارمن نیو بون این مسکلر ٹیشیوز مسکلر ٹیشیوز بننے کے لیے نیو بون جو بن رہے ہیں یہ تمام چیزیں کس کی وجہ سے بن رہی ہیں پروٹین کی وجہ سے تو زیادہ سے زیادہ پروٹین استعمال کرنی چاہیے کوئی بیماری ہے اس سے بھی پروٹین بچار یا نیوکلی کیسیڈ ریسپونسیبل فور ٹرانسمیٹن جنیٹک انفرمیشن فرم جنریشن ٹو جنریشن جنیٹک انفرمیشن کیا ہے آپ نے اس کو بائیو میں بھی ڈیٹیل سے پڑھا کہ جنیٹک میٹیریل کیا ہے ڈی این کیا ہے اور ڈی این کیس طرح سے ٹرانسفر ہوگا پیرنٹ سے آفرنگ میں جو بچے ہیں اس میں کس طرح سے یہ ڈی این آئے گا اور کس طرح سے جنیٹک انفرمیشن جو ہیں وہ ٹرانسمیٹ ہوں گی تو یہ تمام چیزیں آپ کی ریلیٹ کرتی ہیں آپ کی ڈائیٹ پہ آپ کی ڈائیٹ کیسی ہے اس ڈائیٹ سے ریلیٹ سب کچھ اس پہ ڈی پینڈ کرے گا تو جتنی ڈائیٹ اچھی ہوگی اتنا آپ کا بوڈی کا سٹرکچر اچھا ہوگا تو سب سے پہلے ڈسکس کریں گے کاربو آئیڈریٹ کو کاربو آئیڈریٹ کاربو آئیڈریٹ جو ہیں یہ کیا ہیں میکرو مولیکیول جیسے ابھی آپ کو نے بتایا اس کی ڈیپنیشن دیکھتے ہیں کاربو آئیڈریٹ آر میکرو مولیکیول ڈیفائن 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 پولی الڈی آئیڈ اور کٹون کے فانکشنل گروپ ان کا جنر فارمولا ہوگا سی این ایش ٹو این یہ ان کا جنر فارمولا اب کاربو آئیڈریٹ کی فرمیشن کیس طرح سے ہوگی کاربو آئیڈریٹ سب سے سمپل اگر آپ کی کاربو آئیڈریٹ فرمیشن آئے تو فورٹو سمپل اگزیمپل ہے جو آپ بہت فور فائیف کے لیویل سے کرتے آرہے ہیں کاربو آئیڈریٹ وہاں پر اس کی فرمیشن ہوگی کس طرح سے پروسیس کیا ہے آپ کے پاس پروسیس کیس طرح ہوگا کاربن ڈائیوک سائیڈ اور ووٹر اس کو ساتھ بیلنس کر لیں اور کنڈیشن کیا ہیں اس میں سن لائٹ آئے گی کلورو آئے گا کلورو فیل گرین پگمنٹ ہے سن لائٹ ہے اس کی پریزنس میں یہ سارا ریاکشن ہوگا اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو فوٹو سینس کا پروسیس نہیں ہوگا اب یہاں پر کاربن ڈائیوکس آئیڈ سی سکس ایس ٹول او سکس تو یہ ہے آپ کے پاس کاربو ہائیڈریٹ دیکھیں لیویگ اورگنیزم کے اندر بھی کاربو ہائیڈریٹ کیمیسٹری موجود ہے اس لئے اسے کہا جاتا ہے بائیو کیمیسٹری لائف کے اندر اورگنیزم کے اندر کسی جاندار کے اندر ان تمام چیزوں کا اکسیجن جو ہے وہ اس کا بائی پروڈکٹ ہے اس کو نہیں چاہیے جیسے اگر پلانٹس کی اندر ہو رہا ہے یہ پروسس تو کاربن ڈائکسائٹ کو یوز کرتے ہوئے ابھی اسی وقت اس کو اکسیجن نہیں چاہیے جیسے ہی ریلیز ہوگی بائی پروڈکٹ کے طور پر اس کے لیے یہ ویسٹ ہے تو ہم اسے ہی یوز کریں گے تو یہ ہے آپ کے پاس کاربو ہائیڈریٹ کی فورمیشن گلوکوز اس پر در پولیمرائز تو فورم سٹارچ اور سیللوز اس میں کاربو ہائیڈریٹ کو کلاسیفائی کیا گیا ہے اس کی کلاسیفیکیشن ہے اس کی کلاسیفیکیشن کو فردر ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے نمبر ون ہے مونو سیکرائیڈ نمبر ٹو ہے اولیگو سیکرائیڈ نمبر ٹو ہے پولی سیکرائیڈ تو یہ ہیں آپ کے پاس کاربو ہائیڈریٹ کی کلاسیفیکیشن جس کی کلاسیفائی کیایا ہے وہ اکربے خواہیڈ کے آئے کوئی فورم اورڈ سیکرائیڈ نہ کرلی ہے پولی سیکرائی سے سے کہ پھولی سیکرائیڈ کا جو کلاسیفیکیشن یہ اگر تم اس کے عنule خواہیڈریٹ کی فورم پچی کلاسیفیکیشن كلاسیفیکیشن کاپ کیا مارک سٹارچٹ کلاسیفیکیشن legislature اگر اپ کو کاربو ہائیڈریٹ کی فورمیشن کرتے ہیں انستعار مو limbo سیکرارعی کردخون فرم کاربن ڈائیکسائیڈ ووٹر این دی بریزنس آف سنلائیٹ آن گرین پیگمنٹ کلورو فیل تو یہ ہے آپ کے پاس بائیو کیمسٹری کا فرسٹ لیکچر اور فرسٹ ٹوپک اس کو اچھی طرح سے لرن کریں ساتھ ساتھ پریکٹیس کریں تھانکس فو مچ فو وچن